اچھا اب رمضان المبارک میں جو ہم استقبال ہم اس کا کریں گے چند دن کے بعد آنے والا ہے دیکھیں استقبال رمضان جیسے کس سے پہلے بھی جو نشستے ہوئی ہیں اس میں بھی بات بیان ہوئی تھی کہ جو جتنی عظیم چیز اور شخصیت ہوتی اس کا اسی قدر اس کا استقبال کیا جاتا ہے ایک عام کوئی شخص آپ کے گھر آ رہا ہے تو زیادہ زیادہ استقبال ہی ہوگا کہ ہم گھر کے کپڑے ہم نے اپنی چینج کر لیں گے اور مہمان کے سامنے جانے والے اس میں ہلیے میں آ جائیں گے لیکن کوئی بہت بڑی شخصیت کوئی بہت بڑا حکومتی عہددار مثلا عام دنیا بھی ادبار سے بات کر رہا ہوں صدر پاکستان آ رہے ہیں وزیراعظم آ رہے ہیں تو آدمی ان کے شائعہ نشان استقبال کرے گا یا کوئی دینی عظیم شخصیت آپ کے گھر آ رہی ہے آیت اللہ سستانی آ رہے ہیں آیت اللہ رہبر معظم خامے نہیں آ رہے ہیں تو استقبال کی نویت بالکل الگ ہو جائے گی تو جتنی جس کی عظمت آپ کے نگاہ میں زیادہ ہوگی اسی قدر آپ اس کا استقبال کریں گے لیکن البتہ استقبال ماہ رمضان کا ایک اہم چیز یہ بھی ہے طریقہ کے سابقہ رمضان کے جو قضہ روزے ہیں ان کو آپ اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رکھ لیں کفاروں کے بھی روزے ہوتے ہیں فدیے بھی ہوتے ہیں کفار ہے تاخیر ہوتا ہے کبھی اور امام خمینی تو خاص طور پر قضہ روزوں کے سلسلیں بہت تاقید فرماتے تھے کہ اگلے رمضان کو آنے سے پہلے پہلے سب کو وہ روزے رکھ لینے چاہیے ہیں اپنے گھر میں بھی اس بات کا بہت اعتمام کرتے تھے کہ اپنی اولادیں بلکہ اولاد کی اولادوں کا بھی معاملہ ہوتا تھا اپنے پوتے نوازوں وغیرہ کا تو مثلا مسافرت کی وجہ سے کبھی کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں خواتین کے ایام کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں مثلا حاملہ عورتیں ہیں ان کے کچھ روزے رہ گئے ہیں دودھ پلانے والیوں کے مثلا رہ گئے ہیں تو بہرحال جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر گھروں میں تو سردیوں کے دنوں میں یعنی اگلے رمضان کہانے سے پہلے وہ سردیاں ہوتی تھیں وہ اپنی نگرانی میں اپنی اولادوں کے ان روزوں کو رکھوا دیا کرتے تھے یعنی احتمام کرتے رمضان ہے کہ جو پچھلے سال کے جو روزے قضا ہو گئے ہیں وہ لازمی سردیوں کے اندر رکھ لی جائیں اس میں سے نسبتاً آسانی بھی ہوتی ہے کوئی عذر بھی نہیں ہوتا ہے تو استقبال رمضان کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے اپنے جتنے بھی فیدیے کفارے کفارے تاخیر قضا وضا یہ سب کچھ انجام دے لینے چاہیں یہ استقبال رمضان کا ایک طریقہ ہے تاکہ پچھلے سال کے واجبات سارے ادا ہو گئے اب جو نیا رمضان آ رہا ہے اس میں ہم اب آگے یہ سلسلہ جاری کریں نئے سرے سے بلکل یعنی پچھلی تمام چیزوں جو ایک بیک لاؤگ ہمارے اس پر جمع ہوا ہوا ہے اس کو ایک طرف کر کے نئے سرے سے رمضان کی برکات کو حاصل کریں موسیقی